دلن کا نام جناب تاہا بن شکیل اور دلن کا نام عریبہ خان ولد لیاقت علی خان بنتے ہیں بارش والے موسم وغیرہ میں بیان کرنے میں تھوڑا کسی کو تکلیف ایک کو بھی تکلیف ہو بارش کا وقت ہے مناسب نہیں ہے اس لئے پہلے بیان کر دیا جائے پھر ہر ایک کی مرضی ہے کسی ایک کو بھی تکلیف نماری ذات سے نہ ہو بندہ بیان کبھی آدھا گھنٹا کبھی پونہ گھنٹا کبھی آزان سے پہلے یہاں معمول ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ فجرباد، اصرباد، اشابباد بیان ہوتا ہے اور اگر نکاح ویسے بھی کسی اور اوقات میں بھی ہو تو بھی بیان ہوتا ہے لیکن بارش اچانک تیز ہو جائے پھر کسی کو تکلیف ہو اس لئے پہلے بیان کر کے پھر مجلس میں جو بیٹھنا چاہے جس سادی کی مرضی ہے دولند کے طرف سے وکیل ہے جناب آصف علی خان والد محمد علی خان صاحب بات اوپر کرنا ہے ماشاءاللہ آپ نے اجازت لے لی اور اس کے وقالت یہ گھوائیں جناب سید مسعود احمد صاحب میں تشبیر رکھیں آپ موجود تھے وہاں اور دوسرے گھوائیں جناب یوسف علی خان صاحب آپ موجود تھے وہاں اور شادی یہ گھوائیں جناب عسامہ خان ولد محمد توفیق خان اور شادی کے دوسرے گھوائیں محمد شکیل خان ولد محمد توفیق خان اور زیورات کی شکل میں پچاسی ہزار روپے مہر کی رقم ہے نقد یا اندر طلب نقد اس میں وہ لکھ لی جگہ کتنے کریٹ کتنے گرام اس میں فارم میں لکھ دی جگہ ابھی کوئی ضرورت نہیں فارم میں لکھ لی جگہ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مذل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وقال تعالى يَا اَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْ أُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ قَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا وقال تعالى يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولًا سَدِيدًا يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِلْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُؤْدِئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أَظِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي وَفِي رِوَايَةٍ فَمَنْ لَغِبْ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ إِنَّ عَغَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَعُونًا اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمُ بعد خطبہ مسنونہ کے دلعہ کا نام تاہہ بن شکیل دلعن کا نام عریبہ خان بنت لعاقت علی خان اور بوقالت آصف علی خان ولد محمد علی خان صاحب اور اس کے گھوہ ہیں جناب سید مسعود احمد اور یوسف علی خان صاحب شادی یہ گھوہ عسامہ خان اور محمد شکیل خان پچاسی سار زیورات کی شکل میں نقد جناب تاہہ بن شکیل صاحب میں نے آپ کا نکاح عریبہ خان بنت لعاقت علی خان سے اس تفصیل کے ساتھ کیا آپ نے قبول کیا قبول کیا جی میں نے قبول کیا جی میں نے قبول کیا ماشاء اللہ جمعہ کر دنے مغرب سے پہلے دعا بھی قبول ہوتی ہے اور اول آخر دروش شریف لگانے سے عزت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ دروش شریف تو قبول ہی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اول دروش شریف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آخر دروش شریف اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بیچ کی دعا نکال دیں دونوں دروش شریف کے درمیان دعا آسمان پہ چلی جاتی ہے دروش شریف پڑھ لیجئے اللہم سلیہنہ سینا مولانا محمد نبی اللہم سلیہنہ وعلیٰ علیہ وعصفہ بھی و باریٰ سلیہ یا اللہ تعالیٰ مجرم سب کو معاف فرما دیجئے ہماری صورت اور صیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا اقل سلیم قلب سلیم فہم سلیم عطا فرما اے دونوں جہان کے مالک دونوں جہانوں کی خوشیں عطا فرما اللہ جی یہ نکاح مسجد میں سادی سے سنت کے مطابق ہوا قبول فرمائے اور یا اللہ اس نکاح میں خوب برکتیں عطا فرمائے اللہ جی اپنی رحمت سے اپنے کرم سے خوب برکتیں عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نکاح سادی کے ساتھ ہوتا ہے برکت والا ہوتا ہے یا اللہ یہ نکاح بہت سادی کے ساتھ ہوا ہے اس میں خوب برکتیں عطا فرما اس نکاح کو نیک اولاد کا دریہ بنا یا اللہ اس نکاح کو نیک اولاد کا دریہ بنا دونوں خاندانوں میں خوب محبت خوب محبت عطا فرما یا اللہ مجرم سب کو ہر کام اسی طرح سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنی رحمت سے خوشیاں عطا فرما ارغم سے بچا اے رب کریم آپ دونوں جہان کے مالک ہیں دونوں جہانوں کی نعمتیں عطا فرمائیے مجھ سمیت جو دوست موجود ہیں موجود نہیں اور جو جہاں جہاں سن رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کے تمام مسلمانوں کے جملہ مقاست حسنہ پورے فرمائیے اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیے آپ صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے والا بنا دیجئے صل اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بہت مبارک کو ماشاء اللہ چھوٹا دروازہ تو کھلا ہوگا نا لوگوں کو واپسی کے لئے مشکل نہ ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسولی کریم یہ عزت اکیم الامت مجدد ملت عزت تھانوی رحمت اللہ لے کے تسل المواعظ جلد نمبر ایک صفحہ سنتالی سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے یہ ایک بیان ہے جو مسلسل اس میں سے تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیان ہو رہا ہے جس میں یہ آیت پڑھی گئی تھی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَأْوَى دو کام کر لیں جنت بے عیب ہمیں اللہ تعالیٰ اطاف فرمائیں گے ایک اپنی آخرت میں جو پیشی ہے اس کو یاد کر کے ڈرہا دوسرا اس نے اپنے حرام خواہشات کو روکا اللہ تعالیٰ کی ذات مل رہی ہے آگے فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دو کام فرمائے اللہ تعالیٰ نے جو تمام طریقوں کے جامعے ہیں اور بھی بہت سی باتیں لیکن ہر اطمی چاہتا ہے شارٹ کٹ ملیں اللہ تعالیٰ نے وہ بھی طریقے اطاف فرما دیئے ایک اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دوسرا اپنی حرام خواہشات کو روکنا اپنے نفس کی جائز خواہش منع نہیں گناہ کی اور حرام خواہش منع ہے اس سے رکنا جس شخص کو یہ دونوں باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں رغور کرنا ہر روزی ایسا مزے کے جبلے ہیں جس کو یہ دونوں باتیں ذہن میں بیٹھ جائیں تو ہر کام میں اس کی ریایت رکھنے سے بھلے اور برے میں تمیز آسانی ہو جاتی ہے دیکھئے کتنی سہولت ہو گئی جب آدمی کے دل میں خوف ہوگا امتی کتابیں تقسیم ہوئی نہیں ہوئی ہیں کتابیں نہیں تقسیم ہوئی ہیں آپ کنجی لے لیتے ہیں ماں عمر سے بس جانے کے ضرورت نہیں وہ ادھر اندھیرہ بہت زیادہ ہے محمد شفی ادھر اندھیرہ زیادہ ہے ادھر ایک ایک لائٹ تو کھلوا دو آخر میں بھئی دیکھئے کتنی سہولت ہو گئی جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا کہ مجھے ہر کام پر اللہ میاں کے سامنے جواب دینا ہوگا تو اس کو رکے گا خیال رکھے گا کہ یہ کام کہیں اللہ تعالیٰ کے مرضی خلاف تو نہیں اس سے ایک خاص سمجھ پیدا ہوگی کہ ہر برے عمل کو پہچان لے گا اور اس سے بچ جائے گا اور جو سمجھ میں نہ آئے گا خوف کی وجہ سے اس کو مولیوں سے پوچھے گا اس طرح سے کوئی گناہ اس کی نظر سے نہیں چھوٹے گا کھٹک ہوگی نا پوچھے گا کہ بھئی کیا جیسے آپ دیکھ لیں نکاح پڑے بہت پرانے دوست ہیں یہ لوگ جو نکاح ہوا اسامہ اور یہ لوگ اور پڑوسی بھی ہم لوگ ہیں وہ ہمارے پڑوسی ہم ان کے پڑوسی برسوں سے جانتا ہوں ان کو دیکھ کر اپنے لئے غم ہوتا ہے کتنے نیک لوگ ہر بات میں عمل اب یہ انہوں نے پوچھا نا اور پہلے سے پوچھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں تو فوٹوگرافی کوئی نہیں مووی کوئی بھی نہیں آدمی مجبور انہیں کھڑا کرتے ہیں کہ بھئی ایک مہمان بھی نیا آیا تو ہمارے لئے مشکل ہو جائے گی پھر کئی ابھی تو بہت عرصہ ہوا سکون ہے ورنہ کئی بار جھگڑے ہوئے ہیں کئی بار چھپ کر سے تصویر لینے کی کوشش کی گئی اور دولا بھی نہیں چاہتا پھر بھی اس کی تصویر کی کوشش تو اس وجہ سے مجبوراں پھر لوگ کھڑا کرنا پڑتے ہیں اور دونوں خاندان کو جانتے ہیں دونوں خاندان کو لیکن مہمان کا کچھ پتا نہیں نا پھر ہم تو نہیں چھوڑتے موبائل کو پھر جب تک ڈلیٹ نہ کر کے دیں کیونکہ خدا نخواستہ تصویر کھج گئی بار بار اعلان ہوتا ہے کہ اللہ کے گھر میں تصویر کچنا تو کتنا بڑا مسئلہ کتنا بڑا پکڑ کا خطرہ ہے تو یہ چیز پوچھتے رہے داری کا پوشہ کون سی خوشی میں کیا کرنا ہے غم میں کیا کرنا ہے کوئی مہندی نہیں مائیوں نہیں سہرہ بندی نہیں ولی ماہ لڑکے والوں کی طرف سے اب وہاں بھی جو حکم ہے وہ ظاہری بات ہے کوئی گناہ کی اجازت نہیں ہے مرد عورت الگ الگ فوٹوگرافی نہیں مووی نہیں موسیقی نہیں مکس گیترنگ نہیں عورتوں میں مرد نہ جائیں مرد میں عورتیں نہ جائیں عورتوں میں کھلانے والی عورتیں کتنا نور ہوگا اچھا جی اور یہ سمجھ لیجئے آگے سنیے کتنا مزا آ رہا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ خوف اتنا درکار ہے جس سے گناہ چھوٹ جائیں اس سے زیادہ اچھا نہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں اے اللہ ہم تیرا خوف اتنا مانگتے ہیں جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں پردہ ہو جائیں امید کے ساتھ جو خوف ہے وہ یہی ہے اور اگر خوفی خوف ہو کہ امید نہ رہے نا امیدی تک نوبت پہچے تو یہ تو کفر ہے کہ جو نا امید ہو جائے کہ میرے گناہ سے زیادہ ہیں اور جو خوف یہ حدیث سے ہٹ کر جو خوف آیا گا گھر میں بیٹھ جائے گا ہم جانتے ہیں اللہ تعالی نے انیس سوے کانوے میں شیخ العرب العجم عارف باللہ عزت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے جوڑا جب سے کئی دیکھے کئی دیکھے کئی دیکھے اور یہاں بھی دیکھ رہے ہیں بچارے بات مانتے نہیں ہیں جو اتنا خوف اتنا خوف یہ گھر سے ہی نہیں نکل رہے ہیں اس خوف کے ساتھ گناہ کبھی نہ ہو رہا ہے اتنا خوف نہیں اتنا خوف نہیں چاہیے ہمارے اور اللہ تعالی کے دھرمیان جو ہے وہ گناہ کی جو آڑ ہے یہ گرنے نہ پائیں اتنا فاصلہ ایک اور دعا ہے کہ اللہ مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دیں اب کیا ہے دعا جب قبول تو ہر دعا قبول ہے تو نہ مشرق مغرب سے ملے گا نہ مغرب مشرق سے ملے گا تو گناہ کیسے کرے گا بھائی ہم خود کرتے ہیں گناہ یہ بھی یاد رکھنا آپ کیا کون ایسا آدمی ہے جس کو پتا نہیں ہے گندی فلموں کا کون ایسا آدم نہیں ہے کہ اس کو یہ حدیث باق نہیں معلوم ہے ظلم اندھیرے میں سے ہوگا قیامت کے دن پھر کیوں بیوی کو مارتا ہے دھمکی کیوں دیتا ہے طلاق کی اللہ کی سفارش کیوں نہیں مانتا چلو یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے جی آپ سفارش ہے نہیں معلوم لیکن انسان کو تو پتا ہوگا نا کیا مسائل ہیں کیا نہیں ہیں یہ پتا ہی نہیں ہے جھوٹ بولنا گناہ ہے یہتنا خوف چاہیے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں پردہ ہو جائے فرمایا ایسے بڑھے ہوئے خوف سے گناہ چھوٹتے نہیں بلکہ آدمی یہ سمجھ کر کہ عبادت سے کیا ہوگا زیادہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے چنانچہ میں نے حضرت حکیم علمت فرما رہے ہیں میں نے خود ایک شخص کو دیکھا کہ جن پر حد سے زیادہ خوف غالب ہو گیا تھا ان کے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ شریعت میں جو خوف کا اوسط درجہ ہے وہ این مسلحت ہیں وہ یہ کہ ایک وکیل صاحب پہلے نماز روزے کی خوب پابند تھے اتنا خوف غالب ہوا تو عجیب حالت ہوئی پریشان ہو گئے ان کی یہ کیفیت تھی کہ زبان سے بات ٹھیک ادا نہ ہوتی تھی قریب تھا کہ نماز بھی چھوڑ دیں اور یہ صورت ایک کتاب کو بطور خود دیکھ کر ہوئی تھی وہ لوگاں بحث کرتے ہیں کہ یہ جو لکھا ہے کہ بغیر علماء کے پوچھے کتاب مت پڑھو کیوں نہیں پڑھیں پھر بھائی چھپتی کیوں ہیں ڈاکٹری کی کتابیں چھپتی کیوں ہیں پڑھ کے سرجری کر لو کبرستان آباد کریں گے حکمت کی کتابیں کتنی ہیں حمیپتی کی کتابیں کتنی ہیں وہ کھاتے ہیں پتہ ایک اللہ والے تھے غور سے سننا ان کو پیغام بھیجا ان کے مرید نے کہ میں مرنے کے نزدیک پہنچ کیا ہوں جلدی آ جائیں اللہ والے بھاگے ہیں کیا ہوگیا بھائی قبض رہ رہا تھا تو میں نے بو علی سینہ کے کتاب میں نسخہ دیکھا اور بالکل اگزیکٹ ویسے ہی نسخہ بنا کر کھایا ہوں اب میں مرنے والا ہوں اتنے دستہ آ رہے ہیں کہ ایک تھپڑ لگاؤں تمہارے کو بڑا ہے کتاب پڑھ کر بے اکوف اس زمانے کے جو انگریڈنٹس تھے اس زمانے کے انگریڈنٹس کیا ہیں ایک بات اس زمانے کے جو انکڑیاں تھیں اس زمانے کے انکڑیاں ہیں پاگل آپ بھی اس وقت جو کا جو حکیم ہے وہ آج کل کے حالات دیکھ کر دوائی دیکھا آپ اور ہم اصلی گھی درہ ایک پاؤں کھا کر دکھا دیں درہ اچھا اس کو چھوڑو نا سیلکوٹ چلو بھینس کا اصلی دودھ پی کر دکھاؤ درہ ہے جی پتہ چل جائے گا ہمارے میدہ ہی قابل نہیں ایک آدمی مرنے کے نزدیک تھا تو اس کو کہا اس کو جلدی ایمرجنسی میں گھو مری لے جاؤ پہاڑوں پر وہاں تو بالکل ہی مرنے والا تھا اب سب پریشان کہ اب کیا کریں ایک نے کہا میری بات مانو اسی سپیٹ سے اس کو میرے ساتھ کراچی بھیجو کہ پھر کہا آپ بھی چلو سیدھا کراچی میں صدر کا علاقہ ہے نا بنس روڑ صدر وہاں جا کر بس کے مو سے پائپ سے جو ہے بس کا جو سیلنسر ہے اس سے تاستہ مو لگا دیا فوراں ٹھیک ہو گیا اب یہ ہمارے کو یہاں اکسیجن کیسی مل رہی ہے آپ خود سوچو اور یہ آج کل جب یہ لاک ڈاؤن ہوا تھا تو کئی لوگ یہاں مسجد آتے ہیں میرے دوست ایسے دیکھ میں کیا دیکھ رہا ہے کہ یہ فضاء بتا رہی ہے کہ پولوشن فری ہے میں نے کہا بھائی پولوشن کی سپیلنگ تو بتاؤ کیا مطلب کہا نہ رکشا ہے نہ منی بس ہے نہ دھوائے نہ دھکڑے نہ پوپا ہے کتنا سکون ہے میں نے کہا بات تو آپ کی صحیح ہے اس کے بغیر گزارہ بھی تو نہیں ہے نا اس کے بغیر گزارہ بھی تو نہیں ہے تو اس طرح وہ کتابیں علماء کی کتابیں علماء کے لئے ہیں ان کو پتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے جیسے یہ حدیث پاک اگر میں نہ سنوں تو مجھے کیا معلوم لیکن علماء پہ لوگ پتا ہے اس حدیث پاک کا آگے سننا وقت کو کم ہے تھوڑی دیرے خوب سمجھ لیجئے کہ کتابوں کو خود دیکھنے سے یہ خرابی ہے آج کر لوگ کہتے ہیں استادوں کے نخرے کون اٹھائے عبارت کتاب کی اردو ہوتی ہے اس کے سمجھنے میں کیا دقت ہے مادری زبان ہے میں کہتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے ہر شخص جس کا فن چاہے بغیر استاد کے پورا جاننے والا بن سکتا ہے کیونکہ کتابیں ہر علم کی موجود ہیں ارے بھائی تیر نہیں سکتے کتاب لے جائیں اس میں فگر سب بنی ہوئی ہیں سمندر میں چھلانگ لگائیں نعرہ تکبیر مار گئے کتاب بھی گئے ہم بھی گئے کھانا پکانے کا طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے اہم جی اور سب لکھا ہوا ہے اچھا حضرت ابھی تو نہیں لکھا ہوا یہاں حضرت تھانویر امتلالے فرماتے ہیں کہ وہ کارپینٹر کے بعد رندہ ہوتا ہے رندہ ذرا اس کی طرح ہم لگا کر دکھائیں بیچ میں اٹک جائیں گے سب کام کے لئے استاد جائیے دین کے لئے کہنے کا ضرورت نہیں اچھا جی حالانکہ تجربہ اس کے خلافے مثل مشہور ہے کہ استاد کے بغیر کچھ نہیں استاد کی جگہ خالی ہے میں کہتا ہوں کہ اردو کتابوں کو سبق سبق کر کے استاد سے پڑھنا چاہیے خاص کر یزکیہ تجکیہ کی کتابیں گناہ چھوڑنا کس طرح ہے کتنا ذکر کرنا ہے اخلاق کیسے ہوں یعنی تصوف کی کتابوں کو بغیر استاد کبھی نہ دیکھے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے خیر ان وکیل صاحب نے احیاء علوم کی کتاب خوف کتاب خوف کو دیکھا امام غزالی نے امتلالے کی کتاب اچھوں اچھوں کو منایا پڑھنا حق کی کتاب ہے ایک جملہ بتا رہا ہوں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا فرمائے زبان کے بیس آفتیں ہیں زبان کی چلو جمع ہو جاؤ بغیر کتاب دیکھیں وہ کون سی آفتیں ہیں میں کتاب بھی مفت میں مل جائے گی اصلاح اخلاق حضرت والا ایک کتاب اب وہ جو بیس آفتیں لکھی ہیں اس کو بغیر کسی شیخ کی ہم چھوڑ کر دکھا دیں بغیر کسی شیخ کے کتنی چھوڑ سکتے ہیں وہ بھی خود اندرہ لگانے کتنی میں چھوڑ سکتا ہوں ایک غصے کو یہ آپ لے لیجیے کتنے گھر تباہ ہو گئے برباد ہو گئے عام آدمی کو چھوڑ جو دیندار کہلاتے ہیں وہ اب سننا آگئے خیر ان وکیل صاحب نے اس کتاب کو دیکھا اور ایک موقع کو پورا نہ سمجھے اس سے ایسا خوف دل میں بیٹھا کہ بات نہ کر سکتے تھے نیند اڑ گئی البتہ یہ خیر تھی کہ آپ تھی یہ آپ کوئی رائے قائم نہیں کی تھی جیسا کہ آج کل عادت ہے کہ بزرگوں کی باتوں کو کتابوں سے دیکھ کر کسی جاننے والے سے ان کے سمجھنے کی کوشش تو کرتے نہیں اپنی طبیعت سے جو چاہے حکم لگا دیتے ہیں یہاں تک کہ ان بزرگوں سے بد عقیدہ ہو جاتے ہیں اور واہی تباہی بکنے لگتے ہیں یا اس کے معافی غلط عقیدہ خراب ہو جاتے ہیں بدگمانی اللہ والوں سے کرنا جو بتایا تھا جمعہ میں یہ عقل کتنے بڑا پکڑ وکیل صاحب میرے پاس آئے حضرت تھانویر انطلال کے پاس مغزدار بات سننا کہ وکیل صاحب میرے پاس آئے کہ جنت کی امید ہی نہیں خواب کچھ بھی کر لیں چاہے تمام عمر ہم کوشش کر لیں اور دنیا کو بے مزہ بھی کر دیں جنت نہیں ملنے کی اب وہ جو ان کے معمولات راتوں کو روز جاگنا صرف ایک ایک رات میں دھروشری پڑھتے رہنا اور جناب نین کم کھانا پینا کم باسی روٹی کھا رہے ہیں اور اللہ نے یہاں سالن دیا ہے سالن نہیں کھا رہے کہا میں نے پڑھ لیا ہے جنت ملی نہیں سکتی اگر کتاب کا لکھا ہوا سچ ہے تو خاتمہ تو میرا گڑھ بڑھ ہو گیا اگر کتاب میں جو لکھا ہے میرا خاتمہ تو خراب ہو گیا جس وقت میرے پاس کتاب لے کر آئے تو حالت یہ تھی کہ ہاتھ کامتے تھے زلبان لڑکڑاتی تھی کتاب کی عبارت نہ پڑھی جاتی تھی یہ حال تھا کہ جیسے کسی کو فاسی کا حکم سنا دیا جاتا ہے میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ حد سے زیادہ خوف غالب ہونا اچھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا آپ وقت سے پہلے بھوڑے ہو گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہاں سورہ حود نے اور دو چار اور سورتوں نے مجھے بھولا کر دیا ذرا پڑھ کر دیکھیں ذرا آیتیں یہ اب ہم جب بغیر مفتی اور عالم کے ہم پڑھیں گے تو اتنا خوف ہوگا اتنا خوف ہوگا کہ نیند گئی لیکن اللہ کا کلام ہے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ اتنا خوف آ جائے کلام سچا ہے پکا ہے ہم نے آگے پیچھے مفتی صاحب سے پوچھا ہی نہیں علماء سے کہ جنت کی جو وعدے ہیں جنت کی جو نعمتیں ہیں اور معافی کے جو خزانے ہیں اور یہ تو ہم نے پوچھا ہی نہیں آپ میرے گناہگار بندوں سے فرما دیں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا میری رحمت سے مایوس نو ورنہ دوزک کا ڈنڈا ہے اب یہ آدمی سنا ایسا کئی بار ہوا میں تو الحمدللہ جلدی حضرت کی بات بتا دیتا ہوں کبھی یہ انسان بھول گیا اچھا مایوس ہونے پر دوزک کا ڈنڈا یہ تو سزا ہے اب حضرت والا کی بات شیخ العرب والاجم میں نے عرص کیا کہ بھائی اگر باپ یہ کہے کہ بادام پستے والا دودھ بھی ورنہ تھپڑ لگاؤں گا تو یہ تھپڑ اببا کی شفقت ہے یا عذاب ہے کہا جی یہ تو بہت بڑی شفقت ہے تو پھر یا اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی شفقت کیا ہوگی کہ خبردار کتنے بھی گناہوں ریت کے ذرات جتنے گناہوں درختوں کے پتوں جتنے دریا سمجھ دے گئے کترے جتنے خبردار ہو کر مجھ سے مایوس بھی ہوتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِعَى اِنَّ تَعْقِيد الیف لام تَعْقِيد جَمِعَى تَعْقِيد تین تاقید سے اللہ فرما رہے ہیں میں ماف کر دوں گا اب یہ نہیں پڑا اور صرف وہ خوف والا پڑھ لیا اچھا بعض جگہ جو وعیدیں ہیں بعض جگہ وہ صرف کفار کے لئے ہیں جن کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو ایمان ان اللہ ہے ہم بتانے کہ تو مقصد صرف اتنا ہے جو قرآن پاک نے جو حکم دیئے ہیں جہاں جہاں نصیتیں دیئے ہیں وہ حق ہیں ہمارے اندر گڑھ بڑھے ہیں میں نے دوسرے مواقع اسی کتاب کے دکھائے دوسرے مواقع یہ تو خوف ہو گیا بحمد اللہ ان کے سارے شبے جاتے رہے اور دل ٹھہر گیا وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ نے مجھ کو بچا لیا جانے کیا ہوتا میری جان رہتی نہ رہتی ایمان رہتا نہ رہتا کتاب میں سب کچھ لکھا ہے وگر ماں گئی استاذ کی ضرورت ہے کتاب موجود ہے اس کے پاس ایک ہی جگہ رکھ کر مایوس ہو گیا اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا خوف چاہتے ہیں کہ گناہوں کو روکیں اس قدر نہیں کہ ہم اٹھا نہ سکیں جو خوف الٹا گناہ کا سبب ہو وہ بھی تو گناہ ہے تو خوف کہاں ہوا ہے جس سے ہم گناہ چھوڑ دیں اسی واسطے کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑاپے میں امید غالب رکھے جوانی میں خوف کیونکہ بڑے آدمی سے ویسے ہی کچھ نہیں ہو سکتا اب اگر خوف غالب ہو جائے گا تو رہے سہے ہاتھ پر پھول جائیں گے اور امید میں کچھ نہ کچھ کیے ہوئے جائے گا اور جوانی میں طاقت ہوتی ہے خوف کو برداشت کر سکتا ہے حالانکہ آج کل تو جوانی یہ تو سو سال پہلے کی بات ہے آج کل تو ایسا خوف ہے ڈپریشن میں چلے گئے یقین کرنا گھر سے باہر نہیں نکلتے ذکر نہیں تلاوت نہیں نمہ ہر وقت کام پرے ہیں بیٹھ کر مایوس ہو رہے ہیں تو جن کو خوف ہو موت اور چیزوں کو یاد کرنے سے خوف آتا ہو وہ روزانہ پانچ منٹ صرف اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کر لے اسے بھی گناہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے پانچ منٹ صرف اللہ کے احسانات یاد کرنے نفس کو تنبی ہوگی اس لئے گناہوں سے بچے گا اچھے کام کرے گا ہر موقع کی تدابی جدہ ہے باطنی معاملہ الگ ہے ظاہری معاملہ الگ ہے کبھی ڈاکٹر صاحب تھنڈی دوہ پھلاتے ہیں کبھی گرم یعنی موشن کی دوہ دیتے ہیں کبھی طاقت کی اس طرح دل کے مرضوں کی تدبیریں جدہ جدہ ہیں یہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی دوائی دے دے وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو دین کی سمجھو اتا فرمائے ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ